پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر عظم نے میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہم ریولپنڈی میں میچ جیتنے کے لئے کھیل رہے تھے لیکن پاکستان میچ اپنے حق میں ختم نہیں کر پایا ریولپنڈی میں انگلینڈ سے شکست کھانے کے بعد بابر عظم نے انکشاف کیا ہے کہ پچ بنانے میں میری رائے بھی شامل تھی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم پچ چاہ رہے تھے ویسی پچ ہمیں ملی نہیں ہم پچ سپینرز کے لئے سازگار چاہتے تھے لیکن ویسی پچ ہمیں نہ ملی بابر عظم نے اور بھی کہا ہے کہ ہم میچ جتنے کے لئے کھیل رہتے لیکن یکی بعد بکٹیں گرنے سے ٹیم کا مرال ڈاؤن ہو گیا اور ہم میچ پھار گئے بابر عظم کا کہنا تھا کہ سپینرز نے تو بہت اچھی بالنگ کی لیکن شین شاہ فریدی کی کمی محسوس ہوئی ہاری شروف کے بارے میں بات کرتے ہوئے بابر عظم نے کہا ہے کہ ان کی انجری سنجیدہ ہے تو وہ ملتان میں ہونے والے میچ میں نہیں شاملت اختیار کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پہلے میچ میں ہم ان چھے سو سے زیادہ رنز بنانا چاہ رہے تھے لیکن وکٹیں گرنوں کی وجہ سے ہم وہ بھی نہ بنا سکیں اور دوسری ایننگ بھی ہم کمپلیٹ نہ کر سکے اور اسی وجہ سے ہم میچ ہار گئے تینکس فور واشنگ سبسکرائب و چینل لائک دا ویڈیو اللہ حافظ